اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ لوگ خیر خرید سے ہوں گے آج کی جو میرے ویڈیو ہے وہ ان سٹوڈنٹس کے لیے ہے جو یوکرین میں آنا چاہتے ہیں سٹڈی ویزا پہ تو ان کے لیے ایک بہت زبردست انفرمیشن ہے وہ ہے ائرپورٹ کے بارے میں جب ائرپورٹ پہ پہنچ جاتے ہیں ویزا لے کے تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں اب یہ انفرمیشن مجھے یہاں آکے پتا چلی مجھے پہلے پتا نہیں تھا یہ تو میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں کہ آپ ائرپورٹ پہ آتے ہو وہ آپ سے سوالات پوچھتے ہیں پائی جی آپ کا کورس کون سا ہے فیس کتنی دی ہے کیش کتنا ہے پاس ٹھیک ہے اور وغیرہ وغیرہ آٹھ دس سوال پوچھتے ہیں لیکن جو اصل کہانی ہے نا وہ کسی کو نہیں پتا تھی نہ یوٹیوب پہ میں نے نہیں دیکھا یوٹیوبر نے کسی نے یہ چیز کہانی بتائی ہو وہ میرے بھائی یہ ہے کہ نو میٹر آپ نے سب کچھ کیا ہوا ہے لیکن ائرپورٹ پہ جب آئیں گے اگر آپ کو کوئی بندہ لینے ہوئے نہیں آیا ہوا نمبر ایک نمبر دو پہلے سے اگر آپ کا نام سسٹم میں ایمیگریشن کے سسٹم میں نہیں ہے ائرپورٹ پہ تو پھر بھی آپ کو ڈیپورٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اس کا طریقہ کر کے ہے میرے بھائیو اس کا طریقہ کر یہ ہے کہ تین جب آپ کا ویزا لگ جائے گا تین دن پہلے آپ نے ٹکٹ بھی لے لیا ٹھیک ہے تین دن پہلے آپ نے ٹکٹ کی کوپی کی سکین کرنا ہے اپنا پاسپورٹ سکین کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کا ویزا جو ہے وہ سکین کر کے آپ نے اپنا جو ایجنٹ ہے پرائیویٹ ایجنٹ ہے تو اس کو بھیجنا ہے اگر یونویسٹری میں آپ نے ایڈمیشن لیا جس میں لیا جو جس بندے سے آپ نے ڈیل کیا ہے یہ اس سے پہلے سے بات کرنی ہے اس کو بھیجنا ہے ٹھیک ہے اور اس کو بولنا ہے بھائی کہ یہ سب کچھ میرا ہے میں فلان ڈیٹ کو آ رہا ہوں تو ائرپورٹ پہ آپ نے مجھے لینے کے لیے آنا ہے اور اس کے علاوہ ایمیگریشن میں بھی آپ کی ہی ذمہ داری ہے ٹھیک ہے جب میں ایرپورٹ پہ لینڈ کروں گا تو آپ نے پہلے سے ایمیگریشن کو انفارم کرنا ہے ٹھیک ہے اور وہ لوگ جو یوکرین بندہ بیٹھا ہوتا ہے ایجنٹ وہ پھر ادھر ایک محکمہ ہے سیکیورٹی کا محکمہ ہے ٹھیک ہے وہ ادھر جا کے آپ کا یہ چیز اپلائی کرے گا کہ میرا فلان سٹوڈنٹ فلان کورس میں آ رہا ہے اس کی یہ ہے جی ناب انفارمیشن اس کا نام پاسپورٹ نمبر جو بھی ہوگا وہ دے دے گا تو پھر وہ کیا کرتے ہیں سیکیورٹی والے ائرپورٹ جو سیکیورٹی کا سسٹم ہوتا ہے وہ ان کو بول دیتے ہیں کہ یہ فلانے بندے آئیں گے اور ان کو آگے لینے والا یہ آئے گا یہ بندے اوکے ہیں اوکے کی روپورٹ ہیں ٹھیک ہے اب جب یہ آپ کا کام ہو جائے گا اب جیسے ہی مطلب جو بھی سٹوڈنٹ آئیں گے ایک ایک کر کے آئے گا دس آئیں گے جو بھی آئے گا تو جس دن آپ آئیں گے وہ ائرپورٹ پہ آپ کا انٹرویو دوبارہ لیں گے دو چار سوال پوچھیں گے اور پھر آپ سے پوچھیں گے کوئی بندہ لینے آئے آپ نے بولنے ہاں جی لینے آئے وہ آپ کا نام پوچھیں گے اس کا نمبر پوچھیں گے آپ نے ان کو دینا ہے تو وہ فون کر کے اس کو بلا لیں گے ان کے سسٹم میں بھی ہوگا سب کچھ مگر وہ آپ سے جانبوچ کے پوچھیں گے ٹھیک ہے وہ بندے سے باہر ملیں گے اس کے سگنیچر لیں گے جو اور بھی مکمکہ ہے وہ بھی ادھر باہر ہی ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ آئیں گے اندر انٹری آپ کی ہو جائے گی اگر آپ نے یہ کام نہ کیا نا تو پھر ڈپورٹ ہیں پکے یہ میں آپ کو بتا دوں اس لیے خود سے کسی زگر داخلہ داخلہ وغیرہ نہ لیں یوکرین میں یہ یہ دوسرے ملک نہیں ہے ایگزامپل آئرلینڈ انگلینڈ کے آپ نے خود سے ایڈمیشن ڈھونڈا فیسے پے کی یہ جیسے لوگ کہتے ہیں ایجنٹ کے پاس نہ جاؤ فلانے کے پاس نہ جاؤ تو وہ خود سے ہی آپ پہنچ گئے تو ادھر یونیورسٹری کی بھی یہ ذمہ داری ہے یونیورسٹری کے جو سٹوڈنٹ ہے نا وہ جو بھی آتے ہیں یونیورسٹری کا جو بندہ ڈیل کرنے والا ہوتا ہے یہ اس کی رسپوسیبیلٹی ہے کہ وہ ائرپورٹ کا جو بھی مسئلہ ہوگا وہ بھی حل کرے گا آپ کا تین دن پہلے سے سمجھ آئی نا میرے بھائیو تو اس لیے آپ نے جب یہ کام سٹارٹ کرنا ہے اس کو پہلے اس چیز کا بھی پوچھ لینا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے میرا ویزا میں نے فیس دے دی ایڈمیشن لے لیا میرا ویزا بھی لگ گیا اب جب میں ائرپورٹ پہ آؤں گا تب آپ نے مجھے لینے کے لیے آنا ہے اگر آپ مجھے لینے نہ آئے تو میرا تا کام ہو گیا خراب کیونکہ یوکرین والے پاکستانیوں کو تو آنے نہیں بلکل پاکستانیوں کو تنامی نہ لیں ڈیپورٹ کر دیتے ہیں فورن بنگالیوں کا بھی یہی ہے موسٹلی انڈین کو بھی حالہ بھی یہی ہے ٹھیک ہے کیونکہ ادھر سوڈنٹ بھی آ کے بھاگ جاتے ہیں ادھر ادھر تو پہلے پھر ان کے ساتھ ڈیل کرنی پڑتی ہے سمجھ آئی نا ڈیل وہی جو ہوتی ہے جو آپ کو پتہ ہے اب اس میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا آگے آپ خود سمجھدار ہو ٹھیک ہے میرے بھائی یہ ہے ویڈیو بڑی اہم انفارمیشن ہے اس کو اچھی طرح آپ سمجھ لیں یہ جو نئے سوڈنٹ آ رہے ہیں ان کے لیے اجازت شاتا ہوں اللہ حافظ